بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یبقہ قولی ربی زدنی الما ربی زدنی الما ربی زدنی الما اسلام علیکم تمام طالبات آپ کو انلائن کلاسز میں خوش آمدید آج ہمارا سبق ہے کل ہم نے پڑھا تھا الالوان اور آزاو الجسم مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا اور اپنی کاپیز پر لکھ بھی لیا ہوگا آج ہمارا سورت العبس کا ہے ہم نے ہاف پڑھ لی تھی کلاس میں اور باقی ہاف میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرفوعتم فی السما مرفوعتم یعنی بلند ہے فی السماعی آسمان میں متوہرتن پاک ہیں ای منزہتن عن مسی الشیطان منزہ یعنی پاک ہیں شیطان کے چھونے سے بی ایدی سفارا فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں بی ایدی یدن کی جمع ایدی سفارا فرشتوں کے ہاتھوں میں کاتاباتن ای جو لکھنے والے ہیں ینسخونہا وہ اس کو نقل کرتے ہیں من اللوح المحفوظ لوح محفوظ سے کرامن بارارا کرامن بہت معزز ہیں بارارا نیکوکار ہیں متوئین للہ تعالی وہ اللہ تعالی کے فرمابردار ہیں وہم الملائکہ اور اس سے مراد فرشتے ہیں یہ فرشتے ہیں آپ نے پیچھے قرآن پاک کے بارے میں پڑھا ہے کہ فمن شاہد آکرہ کہ جو چاہے اسے نصیحت حاصل کرے اور یہ قرآن پاک کہاں ہے فی صحف مقرمہ یہ معزز صحیفوں میں ہیں وہ صحیفے کون سے ہیں وہ بہت پاک ہیں اور بلند ہیں اور فرشتوں کے ہاتھوں میں میں نے بتایا تھے قرآن پاک جو ہے وہ لوح محفوظ میں سب سے پہلے ہر چیز کا اندراج لوح محفوظ میں اللہ تعالی نے یہ کائنات بنانے سے پہلے کر دیا تھا تمام انسان جو بھی اس کائنات میں ہے اس نے کب پیدا ہونا کب ہوت ہونا اس کی روزی کتنی ہوتی اس کی قسمت کیسی ہوتی ہے کتنی کتابیں اللہ نے اتارنی ہے کتنی اس کو مٹا دینا ہے کس کو باقی رکھنا ہے اور قیامت کیسے قائم ہونی ہے کن لوگوں پہ قائم ہونی ہے وہ سب کچھ تقدیریں جو ہیں وہ لوح محفوظ میں ڈکھی گئی ہیں اور ان آیات میں بھی انہی کی طرح پہشارہ ہے آگے ہے قتل الانسانو مارا جائے انسان قاتلہ ہوتا ہے قتل کرنا قتلہ مارا گیا الانسانو انسان ہائی لانا الکافرہ کافر پہ لانت کی ہے ما اقفرہو کیسے وہ کفر کرتا ہے استحفامن استحفامو توبیخ یہ سوال ہے ڈانٹنے کے لئے توبیخ کہتے ہیں ڈانٹنا یہ ڈانٹنے کے لئے سوال ہے کہ انسان برباد ہو کیسے ناشکری کرتا ہے کیسے کفر کرتا ہے ائی ما حملہو علی الکفری یعنی کون سی چیز اس کو کفر پر ابھار دی ہے من ایشین خالقہ کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے استحفامو تقریر اس بات کے لئے یہ استحفام ہے یعنی سوال ہے تقریر ان ثابت کرنے کے لئے سم بینا ہو پھر اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کی جرت کیا ہے یہ کس طرح یہ کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا جب میں ہر چیز بتا رہا ہوں کہ میں رب ہوں میں نے ہر چیز کو پیدا کیا اس کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ کفر کرے میری باتوں کا انکار کرے اور اللہ کہتے ہیں یہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے یعنی نطفے سے اس نے اس کو پیدا کیا اور اس کو مقدر کیا اس کی تقدیر بنائی یعنی دیکھیں کتنی حکیر پانی سے انسان کی تکلیق ہوئی ہے نطفے سے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے جو پیدا ہوا ہے وہ میرے سامنے اکڑتا ہے علاقاتا ثم موزغاتا الہ آخر خالقہو یعنی اللہ تعالیٰ پہلے اس کو نطفے کی شکل میں ہوتا ہے انسان پھر اس کے بعد جمع وخون کی صورت میں پھر وہ لو تھڑا بن جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کی ساری تقلیق ہوتی ہے الہ آخرین خالقہو یعنی آخر تک جتنے بھی تقلیق کے مراحل ہیں اس نے اس کو پیدا کیا سمت سبیلہ پھر راستہ ای طریقہ خروجی یعنی اس کے نکلنے کا راستہ ممبتنی امی ہی اس کی ماں کے پیٹ سے یعنی اس کی ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ یس سرہو اس نے اس کو آسان کیا ثم ماماتہو پھر اس کو فوت کیا فاقبارہو اور اس کو قبر دی ای جعلہو فی قبر اور یعنی اس کو قبر میں ڈالا یسترہو جو اس کو ڈھامتی ہے یعنی اللہ پاک نے انسان کو نطفے سے تقلیق کیا اس کی ساری مراحل اللہ تعالیٰ نے پورے کیے اس کے بعد پھر اس کا دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا اور پھر اس نے زندگی جیسی گزاری یا اپنی مرجی کے مطابق یا اللہ کی مرجی کے مطابق پھر اللہ کہتے ہیں پھر اس کو میں نے فوت کیا اور پھر قبر بھی دی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے قبر بعض مذاہب میں مردے دفناتے نہیں ہیں بلکہ میدانوں میں رکھتے ہیں چیلیں نوچتے رہتے ہیں گیدہ کے تو یہ کتنی بے حرمتی ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو اس طرح دکھا جائے اور مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبر کی نمت دی قبر بھی ایک انسان کے لئے بہت بڑی رحمت ہے پھر اللہ جب چاہے گا اس کو دوبارہ اٹھا لے گا لِلْبَعْث یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کَلَّا ہرگز نہیں حق کا نہیں یعنی یہ بات بلکل برحق ہے لَمَّا يَقْزِ لَمْ يَفَعْلِ وہ نہیں کرتا مَا آمَرَهُ بِهِ رَبُّهُ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں وہ اس کو نہیں کرتا فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَان انسان کو چاہیے کہ دیکھے نَازَرَ اِتَبَارٌ یعنی اس اتبار سے دیکھے الَا تَعَامِهِ اپنے کھانے کی طرف كَيْفَ قَدَّرَ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا اندازہ لگایا وَدَبَّرَ لَهُ اور اس کی تدبیر کی یعنی انسان اور کچھ نہیں تو اپنی تخلیق پر گوھر کر لے کہ میں کیسے پیدا ہوا کیسے میں بروان چڑھا ہوں کون سی چیز ہے کون سی طاقت ہے جو مجھے بڑا کر رہی ہے اور اس کے بعد اپنے خوراک کی طرف اگر انسان گوھر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی خوراک کو پیدا کیا انواغ سام کے پھل پودے فرود اور اناج غلہ ہر طرح کی چیزیں اللہ پاک نے انسان کے لئے پیدا کی وہ اللہ کے لئے اور کون ہستی ہے جو سب کچھ پیدا کر سکے اَنَّا صَوَبَ بِنَ الْمَاءَ ہم نے پانی اتارا مِنَ السَّحَابِ بَادلوں سے صَوَبَ بَنْ اتارنَا سُمَّا شَقَاقَنَا لَرْزَا پھر ہم نے زمین کو پھاڑا مِن نبات ہی نباتات کے ساتھ آپ کو پتا ہے جب بارش کا پانی زمین پر گھرتا ہے تو زمین کے اندر سے پودے پھوٹ پڑتے ہیں کچھ پودے خدرو ہوتے ہیں کچھ کو اگانا پڑتا ہے شَقَا پھر ہم نے زمین کو پودوں کے ساتھ پھاڑا فَأَمْ بَتْنَا فِيهَا حَبَّا ہم نے اس میں دانیں اگائے قَلْحِنْ تَعْتِي جیسا کہ گندم گندم وشعیر اور جو وَعِنَابًا اور انگور وَقَزْبًا اور سبزہ ہُوَا الْقَطُّ الرَّتُ اور اس سے مراد ہرہ چاہ رہا ہے وَزَيْتُونَ وَنَقْلَ اور زیتون اور خجور پیدا کیے وَحَدَائِقَ غُلْبًا اور گنِ بَغَات وَسَاتِينُنْ كَسِیرَةُ الْأَشْجَارِ یعنی ایسے بغَات جن کے بہت زیتہ پھل ہیں وَفَاقِعَتُونَ وَعَبَّا اور کھانے بھی فروٹ بھی پیدا کیے وَعَبَّا اور اس کے مختلف اس کا گلہ پیدا کیا مَا تَرْعَاهُ الْبَحَائِم جس کو بہائم کھاتے ہیں وَقِيلَ اَتِّبْن اور کہا گیا اس سے مراد گھاس ہے تو اتنا کافی ہے اس کو یاد کریں لکھیں اور پھر باقی کال انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ